مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہا ہے دیر سے صحیح لیکن موڈی جی کے لیڈیشیپ میں یہ نیرنیہ لینے کے بعد لڈاک کے نام سے جو یونیٹیڈ نیشنز میں چرچہ ہو رہا ہے اس سے پہلے جب کانگریسر سرکار تھا یونیٹیڈ نیشنز یو این او میں تو کیا پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا تھا اپنے سنسط میں نہیں ہوتا تھا آج انٹرنیشنل پلیٹ فورم پہ لڈاک کے نام سے چرچہ ہو رہا ہے یہ مجھے سب سے زیادہ سنتوستی دے رہا ہے یہ انٹرنیشنل میٹر ہے یا ایکسٹرنیشنل میٹر ہے بائی لیٹرل ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھارت سرکار جو ہے اپنے ایک شتر کو کس طرح سے وکاس کرے کس طرح سے ان کا پہچان واپاس دے کس طرح سے وہ آگے بڑھائے وہ انٹرنیشنل میٹر ہے ہاں آپ پڑوسیوں کو اس میں کوئی تغلیب ہو رہا ہے تو we can do nothing کیونکہ لڈاک جو ہے میں نے صدن میں بھی کہا بھارت کا ایک اٹو ٹو انگ ہے پھر میں نے اس کے بعد میڈیا کے دور پورا دنیا کو بتایا ہے بھارت کا جو ہے ایک انمول رتن جو ہے وہ لڈاک ہے اب اس انمول رتن کو کیسے بھارت سنبھال کر رکھیں گے وہ بھارت سرکار کا بھارت دیش کا انٹرنیشنل میٹر ہے اور اس میں پاکستان کچھ بھی کہہ ہے چانہ کچھ بھی کہہ ہے مجھے اس میں کوئی اپتی نہیں ہے اور لڈاک والے تو اس نیرنے سے خوش ہے یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے 1979 میں لڈاک کو بٹوارا کیا بودیس میجورٹی کے ساتھ لے ڈسٹک مسلم میجورٹی کے ساتھ کرگل ڈسٹک اور ہم دونوں بھئیوں کو لڑوائے آستا یہ ہے آپ کا سکولیرزم کیا یہ ہے آپ کا سکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہے جننے کے کوشش کیجئے میں ہوں لڈاک سے میں چونکے آ رہا ہوں آپ نہیں آ رہے لڈاک سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب آج آج تک آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا موقع ہے بوٹھئے بیٹھئے آپ موڈی چاستانے بیٹھئے یہ یہ صرف صرف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کرگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقع مولوک شرگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسن کرگل کے ایریاز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں اس ڈیسیجن کے سمرتن کرتے ہیں یہ پریواریں جو ہے کشمیر کے مدہ کشمیر کے مدہ کشمیر کے مدہ جو ڈینڈورہ پیٹ رہا ہے وہ سمادان چاہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ اس پرابلم کا اس سمجھ سے ایک پارٹ بن چکے ہیں اند بن چکے ہیں نشے میں ہے وہ وہ آج بھی سمجھ دیکھیں کہ کشمیر تو میرا باپ کا جگیر ہے نحیرہ نحیرہ نحیرہ